علیکم برحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی صدنی قلمہ اللہ مما صول لینا محمد وقال علی محمد سیرت نوی میں کل اکابر اکابرین کا خون رائے کا قرار دید لیا گیا تھا اور صفوان بن امیاں اور فضالہ بن امیر اسلام قبول کر لیا تھا فتا کہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا انسار کے اندیشے کے بارے میں بتایا گیا تھا اب آگے جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح کی مکہ کی فتح فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی رہ نہیں اس لیے وہ اسلام کے تابدار بنیتے ہوئے بیعت کے لیے جباں ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے اہد اپ ایمان لے رہے تھے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مسکور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے اسی دوران ابو صفیان کی بیوی ابو صفیان کی بیوی ہنت بنت اتبا بھی بیس بدل کر آئیں اور دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچان نہ لیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی اس پر ہندہ بول اٹھی ابو سفیان بخیل آدمی ہے اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان نے جو وہی پر موجود تھے کہا تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے آپ نے ہندہ کو پہچان لیا فرمایا اچھا تو تم ہو ہندہ وہ بولی ہاں اے اللہ کے نبی جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے اللہ آپ کو معاف فرمائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جنا نہ کرو گی اس پر ہندہ نے کہا بھلا کہیں خرہ آزاد عورت بھی جنا کرتی ہے پھر آپ نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی ہندہ نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا اس لئے آپ اور وہی بہتر جانیں یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا ہنزہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہستے ہستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کوئی بھوتان نہ گڑھو گی ہندہ نے کہا والا بھوتان بڑی بری بات ہے اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مقارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی ہندہ نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی پھر واپس ہو کر ہندہ نے اپنا بودھ توڑ دیا وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اور کلام مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیس روز قیام فرمایا اس دوران آپ نقوش اسلام کی تصدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقویٰ کی رہنمائی فرماتے رہے انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسد خسائی نے نیسرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے آپ نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرائیہ بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑا لے گئے آپ کے منادین نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑا لے سرائیہ اور بفود فتح مکہ سے ایک سو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچیس رمضان آٹھ ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزہ کے اہنے دام کے لیے ایک سریعہ روانہ فرمایا عزہ نخلا میں تھا قریش اور سارے بنو کنانا اس کی پوجہ کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بتھا بنو شیبان اسی کے مجاور تھے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تیس سواروں کی میت میں نخلا جا کر اسے دھا دیا واپس بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو حضرت خالد رضی اللہ عنہ پھر سے بپھرے اور تلوار سوٹتے ہوئے دوبارہ تشریب لے گئے اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراغندہ سر عورت نکلی مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا لیکن اتنے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے دو ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی آپ نے فرمایا ہاں وہی عزت ہی اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجہ کی جائے گی اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاصی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بدھانے کے لیے روانہ کیا یہ مکہ سے تین میل کے فاصل بر رہات بن بنمو حزیل کا ایک بدھ تھا جب حضرت عمرو وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو وہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے حضرت عمرو نے کہا کیوں اس نے کہا اس نے کہا پدرتاں روک دیے جاؤگے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا تم اب تک باطل پر ہو تم پر افسوس کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے اس کے بعد بودھ کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھا دیں لیکن اس میں کچھ نہ ملا پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا اس نے کہا میں اللہ کے لئے اسلام لائیا اسی ماہ حضرت سعید بن زید عشالی کو بیس سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا گیا یہ قدید یہ قدید کے پاس مسلل میں عوص و خرج اور خسان اور غسان وغیرہ کا بودھ تھا جب حضرت سعید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا منات کو ڈھایا چاہتا ہوں منات کو ڈھانا چاہتا ہوں اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے حضرت سعید رضی اللہ عنہ منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراغندہ سر عورت نکلی وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نہ فرمانوں کو پکڑ لے لیکن اتنے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا پھر لپک کر بدھ ڈھایا اور اسے توہ پھور ڈالا خزانے میں کچھ نہ ملا عزب اڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ماہ شبال آٹھ ہجری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ فرمایا لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ مہادرین و انصار اور بنو سلیم کے ساڑے تین سو افراد کے روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہت کر اسلام کی دعوت دی انہوں نے کہا ہم اسلام لائے کہ بجائے سبانہ ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک ایک قیدی اپنے ہر ہر ساتھی کے حوالے کیا پھر ایک دن حکم آیا اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دو بار فرمایا اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تہری طرف برات اختیار کرتا ہوں اس موقع پر صرف بنو سلم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا انصار و محاضرین نے قتل نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معافضہ ادا فرمایا اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ سخت کلامی اور برائی بھی ہو گئی تھی اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تو آپ نے فرمایا خالد پھیر جاؤ میرے رفقہ کو کچھ کہنے سے باز رہو یا میرے ساتھیوں کو کچھ کہنے سے باز رہو خدا کے قصہ مگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی رہا میں خرچ کر دو تب بھی میرے ساتھیوں میں سے کسی ایک آتمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے یہ ہے خصوہ فتح مکہ یہی وہ فیصلہ کنمار کا اور فتح آزم ہے جس نے بوت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اسی طرح تمام کر دیا کہ جزیرہ والعرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی بجھا جواز نہ رہ گئی کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بوت پرستوں میں جو مارکار آئی چل رہی ہے دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو اس کے اعتقاد جازم میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدید اہلے اصحاب فیل ابراہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی کیونکہ اہلِ عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابراہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلا کر کے بھوز بنا دیا یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس وقت حظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی اس کی وجہ سے اس دامان کا دور دورہ ہو گیا تھا لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اسلام کے متعلق طبعہ لا خیال اور بحثیں ہوتی تھی کہ جو لوگ درپردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلحے کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہلقہ بغوش اسلام ہو گئے یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتا کسی غزوے میں تین ہزار سے زیادہ نہ ہو سکی تھی اس غزوے فتح مکہ میں دس ہزار تک جا پہنچی اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑاؤ اور ان پر پڑا ہوا آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی رہا میں روک بنا ہوا تھا اس فتح کے بعد جمک رہا تھا اور اب دینی سربراہی اور دنیا عدون بھی قیادت کی زمان ان کے ہاتھ آ چکی تھی گویا سلاح دیبیا کے بعد مسلمانوں کی مواقفت میں جو مفید تفسیر شروع ہوا تھا گویا سلاح دیبیا کے بعد مسلمانوں کی مواقفت میں جو مفید تغیر شروع ہوا تھا اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا اور اس کے بعد ایک دوسرا اور دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ فائدہ کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں اور آپ کی دعوت لے جا کر اور آپ کی دعوت لے چار دانگ آلے میں پھیل جائیں اور آپ کی دعوت کو لے کر چاروں طرف پھیل جائیں اگلے دو برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی اب بس اتنا ہے انشاءاللہ کل پھر پڑھیں گے لا حافظ السلام علیکم